اسلام علیکم معطیب گرزار وطنی ٹریکٹر ورک شوف سے لئیہ سے یہ بریک بوٹ فٹ کرنے لگے اس کے بعد میں آپ کو معلومات دیں گے کسی کا طریقہ ویسے ہوتا ہے اپنا اپنا ہوتا ہے فٹ کرنے گا یہ جو بوٹ ہیں یہ ہم اپنے طریقے سے فٹ کر دکھاتے ہیں یہ کچھ میں بہتا ہے یہ ہم اپنا چلی کو حسن کو پکا ہے تو یہ کچھ میں ہوتا ہے یہ کچھ میں کچھ میں ہوتا ہے یہ کچھ میں کچھ میں کچھ میں جائے جگہا جہاں پہ لگا ہے این ہے ایساً اس کے ہمارے میں ہمارے میں باست کردتے ہیں ہمارے میں سکرد کردیا تو ہمارے میں کچھ پیار کردیا سکرد کردی سلیکون لگ گئے اس میں اب جہاں پوشی سیٹ کرنا ہے بوٹ چوپیس کی گوٹی ہے یہ اس جگہ پہ لگائیں گے تام ہی لگائیں گے اس کے اوپر سے گوٹی ہے اب لے دوڑ دوڑی یہ اب اسے جو نکریں اس کو چوٹے لگائیں گے نزوڑا یہ بوٹ اب فٹ کر لیا ہے کچھ بوٹ چلنے کے دورا نکل جاتے ہیں یہ باہر نہیں آئے گا اب اسے جہاں پہ کابا لگائیں گے ملکو اچھی طرح یہ فٹ ہو گئے ہیں یہ جو جہاں پہ کابلہ لگتا ہے یہ بغیر سپرنگ واشل ہوتی ہے یا سپرنگ واشل ہوتی ہے اس میں آپ بھی اس میں ایک سپرنگ واشل رکھیں گے اور یہ پرانی واشل ہے یہ نفضل والی واشل یہ نئی واشل رکھیں گے موٹی رکھیں گے جب یہاں پہ لگائیں گے تو یہ بوٹ نکلنے کے چانسز بھیل کو ختم ہو جاتا ہے کچھ بوٹ ہوتا ہے نہ چلنے کے دورا نکلاتے ہیں کچھ نکر والے ہوتے ہیں نکر والے تو نہیں نکلتے بغیر نکر والے نکلاتے ہیں اب یہ نکریں بھی اس کی پریس کارلیاں سیڈوں پہ اور یہاں پہ اس کا کابلہ بھی لگ جائے گا اس جگہ پہ اور اب یہ آپ کو فیٹ کر کے دکھاتے ہیں آپ یہ بوٹ فیٹ کرنے لگے ہیں اس کے اوپر یہ شاپل چرائیں گے اس کا ہر کی سے گریس لگا ہے ہا موسیقی موسیقی اس طرح یہ بہت آسانی فیٹ ہو جاتا ہے موسیقی شاپڑ مکمل باہر آجاتا ہے موسیقی 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 موسیقی